بسم اللہ الرحمن الرحیٰ السلام علیکم دوستو صحت کے انتہائی کارامند اور آپ کی زندگی بچانے والے ایک ویڈیو کے ساتھ حاضر انتہائی مختصر لیکن مفصل اور آسان ایک ایسا کھانا جو آپ کو 100% موت کے نزدیک لے کے جائے گا ایسا موت نہیں جو جس طرح زہر کا بولی ہوتا ہے آپ کھائیں گے کوئی کھائے گا بزنصیب تو وہ دو منٹ میں اڑ جائے وہ موت نہیں لیکن سمجھاتا ہوں کہ کس طرح کا موت ہے جس طرح انٹے کو بندہ کچھا کھائے یا اُبال کر کھائے تو اس کا دورانیہ تیس منٹ ہوتا ہے حل ہونے کا جب آپ اس کو شدید فرائی کریں گے شدید قسم کا آملیٹ کریں گے تو پھر اس کا دورانیہ پانچ سے آٹھ گھنٹے تک چلا جائے گا آٹھ گھنٹے یا پانچ سے آٹھ گھنٹے میں جا کے حل ہوگا اس طرح میں جو بولنا چاہتا ہوں کہ کون سا کھانا یا کھانے آپ کو موت کے نزدیک دیکھے جائیں گے اور وہ ہیں فرائی ڈیپ فرائی چیزیں ڈیپ فرائی میں جب انگریزوں نے تحقیق کیا سائنس میں غلازت بھی شامل کر دیتے ہیں وہ اپنے جگہ پہ لیکن یہ ایک پاک صاف انفرمیشن ہے کچھ ان کے معلومات کمال ہیں داد والے ہیں ڈیپ فرائی کی چیزیں مادے کے کینسر مادے کے السر گیس خون کے خرابیاں اور بہت سے لاتاد پیچی دیگیوں کا سبب ہیں تیضابیت کا بڑھنا جب تیضابیت بڑھتا ہے تو گیس بڑھتا ہے گیس بڑھتا ہے تو بندہ کھانے سے معذور ہو جاتا ہے ہر وقت اس کو پیچی دیاں ہوتے ہیں مادے کے سائنس میں انہیں جب سے انیس سو نوے سے یا انیس سو اسی کے بعد زیادہ تر نوے سے آج تک جو جنیا کھوج ڈالا اس میں حیرت انگیز ہوش ہربا ہوش اڑا دینے والے رنگ ہوئے ایجادات ہوئی بعض معلوماتیں نکل آئے باتیں حقیقتیں نکل آئے سمندر کو حیرت و حسابوں سے زیادہ ڈھونڈا ابھی بھی سمندر سے ایک ہزار دو ہزار تین ہزار مختلف کے مخلوقات سالانہ دریافت کر رہے ہیں اور اس طرح زمینوں پہ بھی حیرت انگیز رنگیں دیکھیں نبادات دیکھیں بہت سے ٹوٹے پھوٹے ہم سے جدا ہوئے نسلیں دیکھیں جو جنگلی نسل ہیں جیسے افرقہ میں مختلف جزائر میں برازی میں بہت سے نسلیں رہتے ہیں ننگی رہتے ہیں تو ان لوگوں نے آج کل ویڈیو دور ہے معلومات کا دور ہے ہمارے ٹی وی درامے دکھاتے ہیں یا سیاستدانوں کے لڑنے دکھاتے ہیں پہلے کچھ دکھاتے تھے آج کل بلکل بے حیاء بیکار ہو گئے یوٹیوب میں بہت سے معلومات موجود ہیں تو سائندانوں نے ایسے جنگلی نسلوں کو فرائی کی ہوئی کی دیں صحیح پکائے ہوئی کی دیں دیں ہمدردی میں مارنا نہیں چاہتے تھے ہمدردی میں دیں اندازہ یہ ہوا کہ جب آج کھانا دیا کچھ دنوں کے بعد گئے تو بہت سے بندے مرے ہوئے تھے یہ خبر دنیا کے بہت سے ٹی ویوں اور اخباراتوں کے ہیلائن بنے تھے آپ جب سرچ کریں گے تو آپ کو مل جائیں گے یہ آج کل کی بات نہیں کل پر سون تین بجے چار دن پہلے آٹھ بجے رات کو یہ خبر بریک ہوا اس طرح نہیں یہ کچھ سال پہلے کی باتیں ہیں انسان جانور کا بھائی ہے انسان جانور حیوان انسان کو عالم حیوان بولتے ہیں ٹھیک ہے نا حدیثوں میں اس کو حیوان سے پکارا گیا ہے ٹھیک ہے نا لوگ اتنے ہیں بڑے دل والے ہیں ماما شرف المخلوقات ہیں کات کات نہیں اپنے ہم کاتل ہیں تو دراصل ہم جب حیوان ہیں جنگلی چیزیں ہیں ہم جنگلی چیزوں کے عادی ہیں ہمارا نظام حضم جنگلی چیزوں کے لئے بنا ہوا ہے ہم آج کل سالات کی طرف آئے ہیں کچھی کھاتے ہیں کتنا سکون محسوس کرتے ہیں سمجھ میں آگیا یہ بات گوشت ایسا چیز ہے جس کو پکا کر کھایا جائے تو اچھا ہے ورنہ کوئی بھی چیز کو ہم پکا کر نہیں کھائیں ہمارے لئے انتہا انتہا لیول تک مفید ہے لوگ صرف پیاس کھیڑا اور ٹاماٹر اور یہ وہ کچھ چیزوں کو کچھا کھاتے ہیں حالانکہ سبزیات اور میواجات یہ اس طرح کچھی کھائی جاتے ہیں تو پھر کمال اس کی طاقت ہے اور مچھلی اور گوشت کو توڑا سا پکایا جائے کہ دانت گلانے کے لائق ہو حالانکہ ہم اگر بہت سے پرانے زمانوں کو ہوتے جنگلوں کی ہوتے تو ہمیں کچھ حثر نہیں کرتا کیونکہ آج کل ہم نے تین مرتبہ کھانا ٹھوسنے کو عادت بنایا ہوا ہے تو بھئی ہر حال میں مرنا ہے بھی تین مرتبہ کھانا ہے تو وہ تین مرتبہ کی حساب سے ابھی دیر ہو جائے گا بھئی جب بندے کو دو پہر بھوک نہیں لگے گا تو بندہ میں تو ختم ہوں بھوک نہیں لگا ہے تو اسی لئے وہ جلدی گلاتے ہیں تو اسی لئے وہ جلدی گل بھی جاتا ہے نکل جاتا ہے تو دوسرا بندہ ٹھوستا ہے اپنے اندر تو ہم اگر اس طرح پرانے دور کے انسان ہوتے ہیں ہم کچھا کھاتے جو مشکل نہیں تھا لیکن کیونکہ ہم نے مادے کو انتہائی نرم غزہ کا عادی بنایا اسی لئے گوشت شاید کمپلیکیشن پیدا کرے آج کے انسانوں کے لئے نازوں کے انسانوں کے لئے کیونکہ انسان جب انسان ایک چھوٹے سے تبدیلی کا محتاج ہے سائل نظام کہتے ہیں کہ جب آپ حاملہ کے دوران جب خامند اور بیوی ہس کر پورا سال گزاریں تو بندہ بھی بچی بھی بچہ بھی خوش پیدا ہوگا جب آپ روک کر انتہائی غلیز زندگی گزار کر پیٹ کر گزاریں گے وہ سال حاملہ کے ٹائم تو بچہ بھی مایوس چرچرہ پن یا مریض پیدا ہوگا تو اسی لئے جب ایک تھوڑا سا رویہ بھی انسانوں کو تبدیل کرتا ہے تو ہم تو رویہ کے آگے بڑھ چکے ہیں یعنی سالوں سے نسلوں سے ہم اپنے آپ کو کچھے کھانوں کا عادی بنا چکے ہیں سوری انتہائی گلے ہوئے کھانوں کا عادی بنا چکے ہیں لیکن ابھی سے ہم اگر انتہائی سخت چیزیں کھائیں تو کچھ ہی سالوں میں وہ پورا انسانیت پھر اسی جانورن جیسے کھانے سے بھی اس کو کچھ نہیں ہوگا تو وہ بات تو اور باتیں ہیں یہ معلومات کے حد تک لیکن جو عمل کرنے کے حد تک ہے ڈیپ فرائی سے دور جائیں ڈیپ فرائی کینسر الفسر خون کے خرابیوں اور بہت سے لا تعداد غلط اور غریب پیچی دیوں کا باپ ہے اجازت دیجئے کمنٹ میں اپنے رائے دیجئے چینل سبسکراب کیے تینکیو سو مجھ اللہ حافظ پاکستان